قسطوں پر چیز لینا حرام ہے حلال ہے آپ کا سوال ہی غلط ہے قسطوں پر چیز نہ لینے کو یہ پہلے تو پڑ پڑ نہیں کر رہا تھا آپ کیوں کر رہے ہیں قسطوں پر ہوا تو پہلے بھی تھی جب میں تقریر کر رہا تھا ایسا نہیں تھا اس کی تو آپ اس میں سانس نہ لینے اس کی آرہی ہیں قسط کے کاروبار کو وہ کوئی بھی عالم ناجائز نہیں کہتا قسط کا کاروبار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ احسان کرتا ہے مثال کے طور پر یہ ٹیشو کا ڈبا ہے میں کہتا ہوں یہ سو روپے آپ کہتے ہیں کاری صاحب ٹھیک ہے میں اس کو لے لیتا ہوں لیکن آج میرے پاس صرف دس روپے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے دس روپے مجھے دے دو ڈبا لے جاؤ ہر ہفتے دس دس روپے دیتے رہنا باقی نو ہفتوں میں باقی دس روپے یعنی نو دنوں میں دس دس روپے دے کے نوے روپے دے کے دس والے آج کے سو روپے پورے کر کے ڈبا آپ کا ہو جائے گا یہ احسان ہے لیکن جو مسئلہ آپ پوچھتے ہو نا آپ مولویوں کو گھماتے ہو سوال یہ ہے ہی نہیں کہ کسٹ پہ کاروبار کرنا کیسا ہے سوال یہ ہے کہ کسٹوں میں پیسے بڑھانا کیسا ہے یہ ہے سوال اور یہ بالکل حرام ایک بندہ کہتا ہے یہ چیز آج لو تو سو روپے کی اگر ایک ہفتے لاؤ کے بعد لو دو پیسے تو ایک سو بیس روپے کی اب یہ جو بیس روپے میں نے بڑھائے ہیں یہ کس چیز کا عوض ہے یہ بیٹ میں جو مدت مدت جو گزری ہے ایک ہفتہ یہ اس کا محافظہ ہے بیس روپے سود اسی کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک لاکھ روپیا کسی کو دیا کہ جی آپ مہینے بعد لوٹائیں گے تو آپ ایک لاکھ دس ہزار روپے مجھے دیں اب یہ دس ہزار روپے کیا ہے یہ جو بیچ میں ایک مہینہ گزرا ہے یہ اس کا عوض ہے اور اسی کا نام سوڑے تو آپ سوال یوں کیا کریں کہ نقد کی قیمت اور اور ادھار کی قیمت اور یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حرام